بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف محمد ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احمیوب فورڈ ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں مزیدار اور لذیذ کراچی حلوہ نیو سٹائل میں بنانے کی ریسپی کراچی حلوہ بنانے کے لئے ہم نے ایک کڑائی لی صاف کر لیں گے ہم اس کو اچھی طرح اس کو زنگال وغیرہ نہیں لگنا چاہیے دس کیجی ہم نے اس کے اندر وارٹر ڈالنا ہے دس کیجی وارٹر یہ ہم نے دیکھیں جامی شیری کی بوتل ہے وہ ایک ہے وہ اس کے اندر ڈال دی دس کیجی پانی اور ایک جامی شیری کی بوتل یہ دیکھیں ٹو کیجی سٹارچ جسے ہم کون فلور بھی بولتے ہیں اور نشاستہ ہوتا ہے یہ پندرہ سو گرام ہم اس کے اندر گیر ڈالیں گے یعنی کہ ڈیڑھ کلو یہ ہم نے پانچ کلو چینی جو ہے وہ پہلے ڈالنی ہے پانچ کلو چینی ہم نے یہ پہلے ڈالی اب ہم اس کے نیچے ہلکی جو آگ ہے وہ جلائیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا ہم ہلائیں گے یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑی سی ٹاٹری لگانی ہے یہ دیکھیں آدھا چمچ ہم نے اس کو ٹاٹری لگائی یعنی کہ چار سے پانچ کرام یہ دیکھیں اس فلیم پہ ہم نے اس کو ہلکی آج پہ پکانا ہے جب تک یہ اکٹھا نہیں ہوگا آپ نے اس کو فلیم کو اسی طرح رکھنا ہے یہ دیکھیں اب تقریباً دس منٹ کے بعد اس شیب میں آ جکا ہے کراچی علوہ یہ بالکل نیو ریسپی ہے اور بہت ہی لذیذ اور ذائقہ دار ہوتی ہے ہلکا ہلکا ساتھ اس کے کڑائی کے ساتھ آپ نے آئے لگانا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ ہم لگا رہے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں پانچ کیا جی شگر ہم نے اس کے اندر اب ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے پانچ کیجی جی شگر ہے یہ اب ڈالی ہے ہم نے یعنی کہ دو کلو پانچ سو گرام شگر اور دو کلو پانچ سو گرام شگر یہ ڈالی ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اندر مکس کرنا ہے اس کے اندر بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا جو یہ کراچی حلوہ بہت لذیذ اور ٹیسٹی ہوتا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں اپنے گھر میں بنائیں اس کے اندر آپ نے جو جو ہم بتائیں گے وہ آپ نے اس کے اندر میواجات ڈالنے ہیں اورنج فیل اس کے اندر آپ ڈالیں تو اس کا جو ذائقہ ہے ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا یہاں پہ ہم نے دیکھیں گلو کوس لگایا اس کو آدھا کلو اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو بنانے میں دشواری پیش نہ آئے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو ہلانا ہے آدھے گھنٹے میں یہ کراچی حلوہ تیار ہوگا دیکھیں ماشاءاللہ کس طریقے سے لڑکے جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں یہ ٹاٹری کا پانی ہے ابھی یہاں پہ ہم نے اس کے اندر چار مغز اور جو سفید تیل ہوتے ہیں وہ ڈالنے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنی ہے یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ایک کلو جو ہیں وہ چار مغز اور ایک کلو ہم نے سفید تیل اس میں ڈالے ہیں اور اس طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے اگر اکڑائی کے ساتھ چمرتا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ ہلکا ہلکا جو ہے آئل لگانا ہے اور ریڈ کلر لگانا ہے بلکل ہلکا سا اس میں پنک کلر لگائیں ریڈ کلر اتنا لگائیں کہ جو اس کی چمک ہے وہ آ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی چمک دار ہے بہت لذیذ اور مزیدار جو ہے ہمارا کراچی حلوہ تیار ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ریڈ کلر اور لگایا دیکھیں ماشاءاللہ لڑکا کتنی مہنے سے ہلا رہا ہے ایک لائک تو بنتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ ہمارے جو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں بہت مہنے سے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اب ہم نے یہ نیچے اتا لیا تیار ہو چکا تھا یہ دیکھیں سانچوں کے اندر آپ نے اس طریقے سے اس کو ڈالنا ہے کراچی حلوہ بہت ہی ٹیسٹی جو اس کے جو ہیں پانچ سانچیں تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر اب گرم گرم کے اوپر ہم نے چاروں مغز اوپر بھی لگانے ہے جب ہم اس کو ریپ کریں گے سیلنگ رول کے اندر تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو مغز والی سائٹ ہے وہ بالکل اوپر لے کے آنے ہے آپ نے مغز اس سے زیادہ نہ لگائیں اتنے لگائیں کہ جو اس کے ساتھ چمر جائیں زیادہ لگائیں گے تو یہ کٹائی کے دوران اتر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسرے دن ہم نے اس کو کٹائی کرنے کے لئے ٹیبل پہ ڈالا ویسے تو یہ چھ سات گھنڈے کے بعد تیار ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کی ضرورت ہمارے پاس پیر ہوتا ہے تو ہم اس کو دوسرے دن ہی کٹتے ہیں یہ دیکھیں چھوری کی مدد سے اس طریقے چھوری کے ساتھ اگر چمٹے بغیرہ تو پھر آپ نے اس کو یہ ٹینچن نہیں لینی کیونکہ یہ کراچھے لوہ اس کے اندر سٹارج ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے اور یہ ٹیسٹی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹائک رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹنا ہے اور یہ اُلٹا کر کے اس کو رکھنا ہے تاکہ یہاں پہ اس کو آپ کٹائی کریں گے اس کے جو مغز ہیں وہ نہ اتریں اور شیپ اس کی اچھی ہوگی جب آپ اس کو سیلنگ رول کے اندر پیک کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کٹائی کرنا ہے یہ اتنا اس کا پیس ہوگا تقریباً ایک جو پیس ہے اس کا تیس گرام کا ہوگا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اور بہت ٹیسٹی ہے یہ آپ اس کو ہمارے طریقے سے ہی بنائیں اس کے اندر آپ اگر جائیں تو آپ اس کے اندر اپل جام بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے بھی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو سیلنگ رول کے اندر پیک کرنا ہے یہ دیکھیں آپ بازار میں اس کو سیل کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بنا کے بہت ٹیسٹی اور لذیذ کراچی حلوہ ہم نے آج آپ کے سامنے اس کی جو ریسپی ہے وہ شیئر کی ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیں تو اس کو لائک کر دیا کریں اور کومیٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تو انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں آپ کے لئے چھوٹی کونٹیٹی میں جو ریسپی ہے وہ آپ کو ضرور ہم بتائیں گے تاکہ آپ کو بنانے میں چیزیں گھر میں بنانے کے لئے چیزیں آسانی ہو گھر میں ماری جو بینیں ہیں وہ بناتی ہیں مائیں بناتی ہیں تو ان کے لئے انشاءاللہ ہم گھر میں ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے کام شروع کریں گے تاکہ آپ کو گھر میں بنانے کے لئے بلکل آسانی ہو تو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں تو ملیں گے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ نگے بان دیکھتے رہیں ایم ایو فور ریسپی بہت شکریہ